جنگ میں سات من وزنی قرآن پاک کے نسخے کی تیاری آخری مراحل میں جنگ میں سات من وزنی قرآن پاک سے عقیدت کے اظہار کے لیے بیتاو رہتے ہیں جنگ کا شہری عقیدت کے منفرد اظہار کے لیے دنیا میں پہلی بار قرآن پاک کا سات من وزنی نسخہ تیار کر رہا ہے جو تکمیل کے آخری مراحل میں ہے دیکھتے ہیں اس بارے میں عرشت خان کے ریپورٹ جنگ کے رہائشی ایک سو چھ سالہ بزرگ حکیم مشتاق احمد نے پہلا جیومیٹریکل قرآن پاک لکھنے کا آغاز 23 برس پہلے کیا تھا دنیا میں پہلی بار منفرد رسم الخط خط مستقیم میں لکھا جانے والا ساٹھ من وزنی قرآن پاک کا یہ نسخہ تکمیل کے مراحل میں ہے اب تک 24 پارے مکمل ہو چکے ہیں حکیم مشتاق احمد کے مطابق ایک پارہ لکھنے میں ایک سال کا وقت سرف ہوتا ہے اور ہر پارے کا وزن 80 کلو گرام ہے یہ جیومیٹریکل قرآن ہے آج تک جب سے قرآن نازل ہوا ہے تو 14 صدیوں سوپر ٹیم ہو گیا ہے پوری دنیا میں ایسا قرآن نہیں لکھا گیا تو یہ ایک والڈ ریکارڈ چیز ہے تیس سال ہو گئے ہیں اس کو لکھتے ہوئے اور اب اس کا چوبیس پارے مکمل ہو چکے ہیں قرآن پاک کے اس مسخے کو لکھنے کے لیے بڑا کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے ہر کارڈ پر صرف تین سطریں لکھی جاتی ہیں اور اسے لیمنیشن کرانے کے بعد جل میں بند کر دیا جاتا ہے